اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خریت سے ہوں گے تو گلاسکو کا موسم آج بڑا ہی خوبصورت ہے تو میں بس کام پہ گئی کام سے واپس آئی ہوں اب تو اب جا رہی ہوں بچوں کو سکول سے دینے کے لیے تو بچوں کے لیے جی آیا ہے ایک گفٹ اور دیکھتے ہیں آج اس گفٹ میں کیا ہے کس نے بھیجا ہے اور کس کے لیے کیا کچھ آیا ہے وہ جنہوں نے آپ کے لیے پہلے نہیں تھا ڈرون سا بھیجا لیے ثریافتے ہیں دیکھ یہ گفٹ مرنی láڈی ریک deep понятно آی Lip مم آی آی آآ واہ واщо واہ بڈtown تمام اینس consuming آم count uh اون او واہ بچام مٹینی ڈیوہ شکر سیدیوہ امی ماما یہاں سیڈیوہ پیپر ممون وہ سوڈیوہ وہ ایک سوڈا رگ وہ سوڈیوہ وہ سوڈیوہ وہ ان وہ پیم مجھے دیٹھوڑی بیگرام سکراد لگو اس شکرات اسے شکرات اسے شکرات جو سکرات انتظر جزاگ انتظر اوہ ہمارا مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں مجھے چاہتے ہیں یا چیر دن یہ دیکھیں پینکر اس کے دن میں اچھا یہاں جا ہے یہاں پینکر میں بھی ٹھیکنٹی کھر چاہے ہیں بچوں کے لئے یہ جو گفت بھیجے ہیں یہ میری بہت پیاری جو ہیں فرنڈ انسٹاگرام بھی بنی ہے انہوں نے پہلے بھی عدین اور ربیہ کے لئے گفت بھیجے تھے تو اب بھی انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ میں نے اپنی طرف سے بچوں کے لئے کچھ بھیجا ہے تو امید کرتی ہوں کہ بچوں کو جو ہے وہ پسند آئے گا بچوں کو پسند گیا بچوں کو بہت زیادہ پسند آیا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا رفت سعید اور مجھے لگا تھا شاید یہ دونوں کے لئے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو آٹ کا ہے یہ عدین کے لئے ربیہ کے لئے بھی آج جو ہے نا گفت وہ مل جائے گا تو بچے ماشاءاللہ سے جی بڑے خوش ہیں عدین تو جیسے ہی میں نے اس کو سکول سے پکیا تھا تو اس کا یہ ہی ہوتا ہے کہ آج فاسٹ کتنے بجے اپن ہونا ہے اچھا مجھے جیسے اس کو ہوتا ہے کہ ہم ہنگری لیکن پھر کہتا نہیں ہے لیکن جیسے اس کو آج یہ گفت اپنا ملے نا تو عدین صاحب کو میں کہتی ہوں جذبات کمپلیٹلی بدل گئے ہیں اب دو تین گھنٹے عدین کچھ نہیں پوچھے گا اور میں اب جا رہی ہوں جی کچن میں مجھے کچھ آیا ہوا تھا یہ آرڈر دیں بھلوں کا یہ میں نے بنائے ہیں کیونکہ ویکنڈ پہ ہی جو ہے میں یہ کام سارا کر سکتی ہوں ویک ڈیز میں میری جو روٹین ہوتی ہے وہ آلڈرڈی تنی بیزی ہوتی ہے تو اس لئے آج جو ہے سموسے اور رولز بھی جو ہیں آج ہی میں بنا کے جو ہے فریز کر دوں گی تاکہ آگے جو ہے ویک ڈیز میں میرے لئے جو ہے نا پھر آسان نہیں ہو تو جی یہ دین بھلے جو ہے میں نے بنا دیئے ہوئے ہیں اب اس کے بعد جی آج میں نے بنانے ہے سموسے اور رولز اور سموسوں کے لئے جی یہ ہے پلین فلاور یہ جو ہے آج اس کے بنیں گے سموسے ہوم میڈ سموسے تو اس کے لئے یہ تین کپ جو ہے میں نے میتر لیے اس میں ون ٹیبل سپون سولٹ ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرا جو ہے سابت وہ ایڈ کر دی ہے اور فور ٹو فائف ٹیبل سپون جو ہے نا اس میں میں نے آئل کے ایڈ کی ہیں اور پانی جو ہے اس میں حض بے ضرورت کیونکہ جو سموسے کی یہ جو ڈو ہے نا یہ نہ میں اتنی سخت بناوں گی نہ اتنی جو ہے نا آٹے کی طرح کیسے آپ آٹا گھونتے ہو ویسے نہیں تھوڑی سی جو ہے نا نورمل ہی میں رکھوں گی تاکہ وہ جو میں پٹیاں بنانی ہے نا سموسے کے لیے وہ جو ہے نا ٹھیک کیونکہ وہ اگر پٹی سموسے کی صحیح بنے گی نا تو اسی صحیح جو ہے نا پھر خستہ صحیح کرسپی جو ہے نا سموسے بنتے ہیں تو یہاں سے جی اب اس کی یہ ڈو میں بنا رہی ہوں سموسوں کے لیے اور پانی اس میں میں وقفے سے جو ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں ایک دم سے زیادہ پانی نہیں ڈال دینا کہ کہیں یہ جو ہے نا پتلہ ہی نہ ہو جائے آٹا نورمل آٹا گونہ جو ہے نا وہ اور یہاں پہ جی میں نے پھر دس منڈ میں جو ہے یہ آٹا جو ہے یہ تیار کر لیا اور لیکن ابھی اس کو تھوڑی دیر بعد بھی جو ہے نا اوئل اس کے اوپر میں نے لگا کے تو اس کو جو ہے میں نے ڈھک کے رکھ دیا تھا ابھی بیس منڈ کے بعد دوبارہ اس کے اوپر ہلکا سا اوئل لگانے کے بعد اس کو جو ہے چھ سات مکیاں اچھی والی میں نے دیں اور اس کو پھر جو ہے نا گون کے میں نے رکھ دیا ہاف این آور کے لیے اور یہ ہیں جی یہاں پہ دو کلو علو بی بی پٹیٹوز ہیں اس لیے شاید آپ کو بہت زیادہ لگے لیکن یہ دو کلو تھے تو ان کو جو ہے عبال کی ان کا چھلکہ اتار کے میں نے رکھ لیا اور ان کو جو ہے نا ایسے میش کر لینا ہے اور یہاں پہ جی اوئل میں دو عدد پیاز دو ٹیبل سپون میں نے اوئل لیا ہے زیادہ اوئل نہیں لینا اس میں دو عدد پیاز کو جو ہے ایسے بریک چوپٹ کر کے ہلکا سا فرائی کر لینا تاکہ یہ پیازوں کا جو کچھا پن ہے نا وہ دور ہو جائے تو یہ ہیں جی تمام مسائلے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاودر ون این ہاف ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس ون این ہاف ٹیبل سپون اس میں سولٹ ٹو ٹیبل سپون اس میں سکہ دھنیا پاودر اور زیرا پاودر ون ٹی سپون اس میں جائے گی حلدی اور ہری مرچے حسبے ضرورت اور یہاں پہ جی یہ دھنیا بھی جو ہے اس کو بھی بریک چوپٹ کر لیا اور جب پیاز جو ہے یہ فرائے ہوگے تو یہ دیکھ لیں وائٹ ہی ہے ان کو براؤن نہیں کرنا ایسے ہی بس ہلکا سا فرائے کرنے کے بعد ان میں یہ تمام مسائلے جو ہیں ان کو ایڈ کر دینا تاکہ مسائلوں کا بھی جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے اور مسائلوں کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں جی یہ ابلے ہوئے آلو اور ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی یہ کچن ایٹس کا دیں بڑوں کا مسائلہ ہے یہ آپ کوڑوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے سموسوں کے لیے بھی جو ہے نا جو ہم پیٹھی بناتے ہیں اس میں بھی یہ میں ایڈ کر لیتی ہوں تو ویسے یہ مسائلہ میرے پاس ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ یہ میں بہت جلد جو ہے نا ان سے دوبارہ منگاؤں گی تو یہاں پہ 2 ٹیبل سپون جو ہے میں نے یہ اس میں ایڈ کر دیا اور ہرا دھنیا بھی ساتھ ایڈ کر دیا اور اب اس کو جو ہے نا مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھ لیں جی پیٹھی یہاں پہ آلو کی تیار ہو چکی ہے یہ آلو والی روٹیوں کے لیے بھی بڑی زبدست ہے آلو والی ٹکیوں کے لیے بھی سموسوں کے لیے بھی زبدست ہے تو آٹا یہاں پہ جی ہو گیا تیار اب اس کے میں بناوں گی پیڑے اور اس کو جو ہے پھر پیڑے بنا کے بھی اس کو جو ہے میں نے رکھ دیئے تھے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ جو ہے نا زرہ سوفٹ ہو جائیں پیڑے بھی اور اس کے بعد جی اب بنائیں گے روٹیاں اور پھر سموسے آگے اور پھر سموسے آگے دیکھا چلا دس گڑ میں نے بس آج کا دینی ٹھان لیا کہ آج سارا کچھ بنا لینا ہے تو یہ چکن سپرنگ رول کا بھی یہاں پہ سمان سارا تیار ہو چکا ہے پٹیاں میرے پاس پہلے ہی ہیں تو پٹیاں مل پیٹ کے اس کو جو ہے رول کی شکل دیکھتے اندانویاں جو ہے نا میں نے فریز کر دینا ہے بس میرا یہی ہوتا ہے اگر میں کچن میں آگے ہوں تو بس ایک دن میں جتنا میں کام کر سکتی ہوں ویکنڈ پہ کر لوں آگے پھر میرے لیے آسانی ہو تو یہاں پہ جی اب ربیہ کا بھی پارسل آ چکا ہے تو اب دیکھتے ہیں اس میں ربیہ کے لیے کیا گفٹ آیا ہے تو وہ تو بڑی ایکسائٹیڈ ہے تو دیکھتے ہیں ایمازون پرائیم سے اب کیا گفٹ آیا ربیہ کے لیے ہوئے ہوئے جوش اور جذبہ میکبسی آیا ربیہ کے لیے آگے سب دیکھتی ہو رہا ہم آگے عاطم بس مجرد مجرد شکریہ بس شکریہ سوا جی سوا جی منتے ہیں جی دھر سوچے پاس نے پا جیوں نے میرے میکب کے لیے چاہاں نہیں کرے گی یہی بس کا پتہ ہے کس کے لیے کیا کچھ ہے یہ دیکھو سب سے آپ کو سروا باتا ہے یہ ہے جب کچھ سار ہے میں فشش ہوگا ہوں میں فشش ہوں یہ روی ہے یہ پہلے میرا کو حکم کرتی تھی اب یہ اس کو دیکھنا ہے اب یہ کیا کرتی ہے دیکھو جی ہماری ساری کلیکشن گے رہے ہے میں سے پہلے پوڑا ہوں پر پاوڈر سارے پوڑا ہے سارا سارا پڑا ہیاں کرنا ہے سنوہ فرصت نیل ڈیزائن کارن والا بھی ہے جی ساڑے کوئی بچوں کی لگی ہوئی ہیں مجھے دیسی بچارے کام والے واپس کچن میں آگئے ہیں اور یہاں پہ میں نے پیڑوں کی بنائی ہیں روٹیاں اور یہ دیکھیں کتنی پتلی میں نے جو ہے روٹی بنائی ہے ایسے ہی چھ ساتھ میں نے روٹیاں بنا لی ان کو آپ بیچ میں کاٹ کے تو ایسے بھی جو ہے آپ ان کے سموں سے بنا سکتے ہیں لیکن ایک اور طریقہ ہے جو میرے لیے بہت زیادہ ایزی ہے جیسے میں طوے پہ ہلکا سا اس کو روٹی کی ایک سائیڈ کو گرم کر لیتی ہوں پھر ان کو ایسے بیچ میں سے کٹ کے تو وہ زیادہ میرے لیے ایزی ہے سموں سے بنانا جو میں ویسی بناتی ہوں تو جی طوے کا جو ہے سیک ان کو روٹیوں کو لگ چکا ہے تو بس اب ان کو ساری روٹیاں دیکھ لیں ایک ہی سائز کی میں نے بنائی ہے تو پھر بیچ میں جو ہے کٹ لگا کے تو یہ دیکھ لیں پٹیاں تیار ہیں تو اب سموں سے جا رہے ہیں جی اپنے آخری مراحل میں تو اب ان پٹیوں کو دی جائے کی شیپ اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں نے آٹیک وہ میدک کو جو ہے پانی میں تھوڑا سا تھک کر کے پیسٹ بنا لی تھی جیسے پاکستان میں نہیں بسند میں بچاریاں گڑیاں پاڑ جانی ہیں اور اس کو جو ہے یہ آٹیکی وہ لگاتے تھے لپی کیا اس کو کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا چیپی تو اور ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ویسے ہی جو ہے اس کو پٹیوں کو جو ہے بچاریاں جوڑ لینا ہے اور جوڑنے کے بعد جو ہے اس میں چمچ بھر کے اب میں ڈالوں گی یہ آلو کی پیٹھی اور پھر یہی جو ہے یہ جو پیسٹ ہے یہ کناروں پہ لگا کے اس کو اچھی طرح سے بند کر دینا ہے تو سموں سے یہاں پہ پھر جی زبردست بس اب بنتے جائیں گے منت کا کام بڑھا لیکن کوئی نہیں ایک ہی دفعہ میں نے بنانے بس بن گئے لسٹ ویک میں نے سپرنگ رولز چکن سپرنگ رولز بنا لیے تھے اس ویک میں نے سموسے ان چکن سپرنگ رولز سارے کٹھے بنا لیے اور نہیں اب میں نے کچھ بنانا بس جو بنانا سی بنا لیا اب ان کو میں رکھوں گی فریج میں اور اس میں سے جو ہے یہ کچھ سموسے جو ہے میں فرائی کروں گی اور میں نے کہا چلے میں آپ کو سارا میں دکھا دوں کہ واقعی جیتا یقین ہو جائے یہ ہوم میڈ سموسے ہیں تو اس کے ساتھ جی میں نے بنا لیے اپنے لیے دیم بھلے میں نے آج سی سموسے کو بھی پورے لوازمات کے ساتھ کھایا جائے گا تو یہ دیکھیں کیا خستہ کرسپی سی جو ہے نا یہ سموسے یہاں پہ تیار ہو چکے ہیں جی روزہ یہاں پہ اب کھل چکا ہے تو یہ دیکھنے دیم بھلے کے میں نے اپنے لیے بنا لیے یہاں پہ بس مکسی کے دو تین پیس کی ہے چمچ کے ساتھ اور اس میں یہ دیکھنے یہ دیم بھلے آٹ کر رہی ہیں جو آج میں نے دیم بھلوں کا دیم بھلوں کا اس میں سے کچھ بچارا میرے باستہ بھی بچے گیا تو میں نے کہا چلیں آج سموسے سالٹ کھاتے اور انجوئے کرتے ہیں بس میں بھلت مانے رہی ہیں برا ملے کا بنا ہے سموسے اور دیم بھلے کٹھے کھا رہاں جلزی جلزی میں بھاکے گئی ہوں میں نے کہا جفتاری میں میں کیا لے کے ہوں دیم بھلے کے لیے میرے پتر کے لیے ہیں روزہ کھولنے کے بارد ورطن ہونے کے بارد اب یہ سارا سمان میں اب سمیٹوں گی رولز بھی میں نے یہاں پہ بنا لی ہیں میں کہ بس آج جی سارا کوشک کر لے گئے کل کریں گے سارا دیر نرام کل کوئی ہمت جان نہیں ہونے اتنے جوش و جذبے میں آکے میں نے سارا کچھ بنا تو لی ہے لیکن بڑا تھگی لیکن چلیں اب کوئی بنانے کی ٹینشن تو نہیں نہ ہوئے گی کیا دکھانے ماما کو لیکن سارا ش incredلی کیوں بڑا ہم ام لیا لگて ہم نوب دارال جی سوارو investے جو دینی نے سارا دینaf جی سوارو جی سوارو جی ف題 جی فۜ جی فی ٹینشن جی سوارو جی سوارو جی سوارو